اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل آئیڈیا زون کوکنگ میں آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن بند بنانے کی ریسپی اور ان کو بنانا آج میں آپ کو دو طرح سے سکھاؤں گی ایک تو اوون میں اور ایک اوون کے بغیر بہت ہی زبردست بنتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو چلیے اس مزے کی اور آسان سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نیم کرم پانی لیں گے ایک بول میں تھوڑا سا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون چینی اور ایک ٹی سپون ایسٹ میں لاکر اچھی طرح سے مکس کر کے سائیڈ پر رکھ دیں گے اور اس کے بعد ایک بول لیں گے اور اس میں ہم میدہ ایڈ کریں گے دو کپ ہم نے میدہ لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور تین کھانے کے چمچ ہم اس میں دہیں ایڈ کریں گے اور ایک عدد انڈا ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون آئل ایڈ کریں گے اور اس کے بعد یہ جو ہم نے ایسٹ والا پانی مکس کر کے رکھا تھا یہ ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں نورمل پانی ملائیں گے آپ پانی کی جگہ دودھ بھی لے سکتے ہیں دودھ کے ساتھ بھی اس ڈو کو آپ گوند سکتے ہیں تو میں نے اس میں پانی ملائیا ہے اور اس کے بعد اسے اچھی طرح سے ایسے مکس کر کے ہم نے گوند لینا ہے اگر ہاتھوں کے ساتھ آٹا چپ کے تو تھوڑا تھوڑا آئی لگا کر آپ اسے گوند سکتے ہیں اور اس کے بعد ایسے ہم اسے بول سے نکال کر ہلکا اس طرح سے کریں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور ہاتھوں سے چپ کے نہ اور اس کے بعد ایسے بول میں رکھ کر ہلکا ہلکا ہم اس کے اوپر آئی لگائیں گے اور اسے پلاسٹک شیٹ سے کور کر کے رکھ دیں گے کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ دو اچھی طرح سے رائز ہو جائے رکھ دیا ہے اب ہم ایک پین لیں گے اور چپ کیا ہوا ایک ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے اور اسے ہم نے ہلکا نرم کرنا ہے اسے ہم نے فرائی نہیں کرنا ہلکا نرم کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے میدہ تو میدہ ادھر میں نے دو ٹیبل سکون دیا ہے اور اسے ہم ہلکا فرائی کریں گے تو میدے کو اسی طرح اس کے ساتھ ہم ہلکا فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دودھ تو تقریباً ایک کپ میں نے ادھر دودھ ایڈ کیا ہے دودھ کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ ہم مکس کرتے جائیں گے تاکہ اس میں کسی قسم کی گھٹلیاں وغیرہ نہ بنیں تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بھی مکس کر لینا ہے ایک ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹی سپون ہم نے بلیک پسی ہوئی مرچیں ایڈ کی ہیں آف ٹی سپون ادھرک پاؤڈر اور ساتھ ہی ہاف ٹی سپون لیسن پاؤڈر ایڈ کریں گے اگر آپ کو ان کا ٹیس پسند ہو تو ٹال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند نہ ہو تو پھر آپ انہیں نہ ڈالیں اور اس کے بعد اچھی طرح سے ہامینے مکس کریں گے دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے اسے مکس کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے بوائل کیا ہوا چکن چکن کو ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چکن ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی سبز مرچ دو سے تین عدد ہم نے لی ہیں اور ساتھی تھوڑا سا سبز دھنیا اور تھوڑی سی ریڈ والی شملہ مرچ اور بندگو بھی ویجیٹیبلز میں آپ ان کو اگر شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو تو اگر نہ پسند ہو تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے آپ نہ بھی ڈالیں تو پھر بھی ٹیسٹ آئے گا اور تھوڑا سا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کیچپ تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ ہماری بند کی فیلنگ جو ہے یہ تیار ہے اسے ہم تھنڈا کر لیں گے اور چولے کو ہم بند کر دیں گے اس کے بعد اب ہم آٹے کو چیک کر لیں گے دیکھیں آٹا اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا ہے اور یہ پھول چکا ہے اسے ہم بول سے نکال لیں گے اور ایسی ہلکہ پانچ کریں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا خوشکاتا لے کر آٹے کو ہم نے اس طرح سے کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی ہوا وغیرہ ہو تو وہ نکل جائے اور اس کے بعد ہم اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے تو ہم نے اس طرح کر کے چار پیڑے بنا لیے ہیں اور ایک پیڑے کو لیں گے اور تھوڑا تھوڑا خوشکاتا لگائیں گے اور اس کے بعد اس طرح سے ہم نے اس کو لمبائی میں بھیلنا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو لمبائی میں بھیل لیا ہے اور اس کے بعد اب ہم اس میں یہ فیلنگ رکھیں گے جو کہ ٹھنڈی ہو گئی ہے اس طرح سے درمیان میں اس فیلنگ کو رکھیں گے اور اس کے بعد اب ہم اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی مونزریلہ چیز ڈالیں گے اگر آپ کو اس کا ٹیس پسند ہو تو آپ ڈالیں اور اس کے بعد اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے چوری کے ساتھ کر لیں پیزا کٹر کے ساتھ کر لیں جو بھی آپ کے پاس ہو تو آپ اس طرح سے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اور کٹنگ کے بعد اس طرح سے ہم اسے کور کریں گے دیکھیں اس طرح سے بہت ہی ایزی ہے تو سارے کو کور کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے انڈے کی زردی لگانی ہے تاکہ اس کے اوپر اچھا کلر آئے اور اس کے بعد تھوڑے سے سفید تیل لگائیں گے اور سیم اسی طرح سے ہم باقی کے تین جو ہیں وہ اسی طرح بنائیں گے اور ایک جو ہے اسے ہم نے گول والا بنانا ہے بند تو آپ کو جس طرح سے ایزی لگے آپ اسی طریقے کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دو والے ہم نے اس طرح سے بنا لیا ہیں اور انہیں ہم نے ایک ٹرے میں لکھ لیا ہے اور اس کے نیچے ہم نے وائٹ پیپر لگا لیا تھا اوئل لگا کر تاکہ بند نیچے نہ چپکیں اور ایک دیج کے مہامن کو بیک کریں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ لگیں گے اور اس کے بعد یہ جو ایک ہے اسے ہم نے اس طرح سے سائیڈوں سے پتلا بھیل لینا ہے درمیان سے ہم اسے اسی طرح رہنے دیں گے موٹا اور اس میں بھی ہم یہی فیلنگ رکھیں گے فیلنگ کو رکھنے کے بعد تھوڑی سی اس کے اوپر بھی موزریلہ چیز ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اسے کور کر لیں گے دیکھیں اس طریقے کے ساتھ تو یہ بھی بہت ہی ایزی ہے آپ کو جس طرح ایزی لگے آپ ویسے یہ بند بنا سکتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر بھی ہم نے ہلکی ہلکی انڈے کے زردی لگانی ہے اور زردی کو لگانے کے بعد ساتھی تھوڑے سے سفید تل ڈالیں گے تو یہ جو دو بند ہیں انہیں ہم نے اون میں بیگ کیا ہے اور جو دو والے ہیں وہ پتیلے میں بیگ ہو رہے ہیں تو ان کی میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھا دوں دیکھیں کتنے زبردست اور سوفٹ بنے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ مزے کی بنتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا تو ابھی ہم دیج کے والوں کو بھی چیک کر لیتے ہیں ان کو ادھر رکھے ہوئے پچیس منٹ ہو گئے ہیں تو دیکھیں بہت ہی زبردست یہ بھی تیار ہو گئے ہیں اور بہت ہی زبردست ان کے اوپر بھی کلر آ گیا ہے دیکھیں بہت ہی زبردست بنے ہیں ماشاءاللہ سے تو ان کی بھی میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاؤں ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ زبردست بہت ہی سوفٹ بنے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کی بنتے ہیں اور بنانے میں بہت ہی زیادہ آسان بنتے ہیں تو ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو ملتے ہیں اس طرح کی اور ریسپیس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اور مجھے دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ